ہلدوانی میں ایک دشتی وادت دبیانگ سنسطان میں دشتی وادت سنسطان میں لڑکیوں کے انسوشن کا معاملہ یون اتپیڑن کا معاملہ شانت نہیں ہوا تا کہ اب شہر کے ایک سنڈکشن گرہ کی نابالک کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے ہلدوانی کودوالی میں سنسطان کی ہی دو محلہ کرمچاریوں سمیت انہیں لوگوں کے خلاف پاکس و ایکٹ کے تحت گمبیر دھارہوں میں کیس درج کرائے گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سنڈکشن گرہ کی نیرکشن پہنچی تھی نیرکشن کے لیے پہنچی ایک نیا ایک ادھیکاری کو نابالک نے اپنی پیڑا بتائی تھی اور اس بات پر اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے راو شفاعت علی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راو یہ معاملے بہت زیادہ چرچاؤں میں آتے ہیں کئی بار ہم الگ الگ راجوں میں دیکھتے ہیں کہ جو دیویانگ شاترائیں ہوتی ہیں دشتیبادش شاترائیں یا کئی پر اس کلس میں شاترائیں ان کے ساتھ یعنی اس پیڑن کے معاملے ایک طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں اترا کھن میں اب جو حلدوانی میں کیس سامنے آیا اس کے حلدوانی کے علاوہ اگر بات کیا تو اس کو لے کر کیا کچھ کہا جا رہا ہے کیا ہے اس کے خبر کے پیچھے اور کس طرح کی کاروائیں اب تک ہوئی ہیں دیکھیں روکر ناصیر اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں وہ شمسار کرتی ہیں دیو بھومی گو اور اس طرح کی گھٹنائیں کیونکہ وپکش نے بھی سوال اٹھا ہے جو گریمہ نسونی ہیں انہوں نے خود پیت کنس کیا اور ایسے بہت سارے ایک لمبی فیرسٹ ان کے پاس تھی کہ کس طرح سے ایک مہینی کے بیتر بیتر جو مہلاؤں کے خلاف اپراد ہیں وہ بڑھے ہیں لیکن یہ جو نیا معاملہ ہے یہ جو گھٹنہ کرم ہے یہ حلوانی کا ہے اور حلوانی میں کیونکہ ناری نکیتن میں جو بال سمپیکشن گرہ ہوتا ہے جس میں جو نابالک بالکائیں ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے سدھار گرہ میں تو انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ جو دو کرمچاری ہیں مہلہ کرمچاری کیونکہ وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے اوپر دش کرم کرانے کا آروپ لگایا ہے اور کیونکہ اس پر مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے جو ڈی ایم ہے ان سے بھی وقت ہماری ہوئی تھی تو ڈی ایم نے کہا کہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس کی جانچ بھی چل رہے ہیں پولیس بھی اس کی جانچ کر دیئے اور ان کا آروپ تھا کہ کیونکہ اسپطال میں بھیجا جاتا ہے جو میڈیکل پرکشن ہوتا ہے اس کے لیے بھیجا جاتا ہے اگر طبیت خراب ہو جاتی ہے تو ان والے گاؤں کو باہر لے جائے جاتا ہے اور اس کے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کرمچاری مہلہ بھی ہوتی ہے لیکن اس یوکی نے جو نابالک بچی تھی اس نے یہ آروپ لگایا کہ اس کے ساتھ کس طرح سے دوش کرم کرایا جاتا تھا میں آپ کے پاس آتا ہوں راو شاپا تلی جو ڈی ایم کے آپ نے ذکر کیا ہوئے کہ ان کا بیان بھی آئے ایک بار ہم ان کا بیان ایک بار پھر سا سنتے ہیں ان کا بیان سنتے ہیں پھر میں آپ سے اور اس بات پر چرچہ کروں گا ہم لوگوں کی نالج میں آئی تھی کہ ناری نکیتن جو سمپریکشن گرہ ہے وہاں پر ایک بچی نے وہاں کے سٹاف پر درویہار کی کچھ شکایتیں کری ہیں اور گمبھیر آروپ لگائے ہیں جس میں شوشن کے سمبند میں بھی آروپ لگائے گئے ہیں کل رات کو ہی ہماری ٹیم وہاں چلی گئی تھی اور سب ہی جو سکشم ادھکاری ہیں ان کی اپستیتی میں بالکہ کے بیان بغیرہ لے کر جو ایف آئی آر ہیں سمبندی دوشیوں کے ورد وہ درج کر لی گئی ہے ابھی پولیس آگے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جو بھی تک کھا سامنے آئیں گے وہ سمیں سمیں پر اوگت گائیں گے اور اس وقت میرے ساتھ میرے سہوگی اور ہمارے اکتراخن سبیورو شیف راو شفاعت علی لگاتار جھڑے ہو راو بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو اسی کو فوکس کرتے ہوئے جانچ کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اور بھی کیس سامنا ہے حلدوانی کی بات کی جائے تو کیا پورے پردش میں اس بات کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے کچھ نئے سرے سے سرکار کی طرف سے کچھ اس طرح کی نردش دیے گئے ہیں کہ جہاں جہاں پر اس طرح کے سنسطان ہیں یا اسکولز ہیں وہاں پر اب لڑکیوں کی سرکشہ کو لیتے ہوئے کچھ نئے پیراس کیے جائے گمبھیرتا دکھائے جائے جانچ کی جائے نا سید کی راجی سرکار نے تو پہلے ہی اس پر آدیش جاری کیے تھے اور اس طرح کی گھٹا جب بھی سرکار کے سنگیان میں آتی ہے پولیس کے سنگیان میں آتی ہے مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کی جانچ بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ الگ الگ چھتروں کے یہ معاملے ہیں جو بپکش نے بھی دکھائے ہیں کہ الگ الگ چھتروں میں اس طرح کا ہوا ابھی اگر پاٹ گوزان کی بات کریں تو جو موک بادھر بچے ہوتے ہیں یا پھر جو بالکائے ہوتی ہیں ان کے ساتھ دوشکرم کا معاملہ سامنے آیا تھا اس کا ذکر بپکش نے کیا ہے ابھی حالیا جو حلوانی کا میں نے ذکر کیا کہ حلوانی میں کس طرح سے جو ناری نکیتن ہوتا ہے اس میں بال سمپیکشن گھر ہے جو ہوتا ہے اس میں جو بالکائے آتی ہیں ان کے ساتھ یہ نیا دوشکرم کا ایک معاملہ ہے اور اس میں ایسا نہیں کہ راجے سرکار گمبین نہیں ہیں پولیس گمبین نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاپرواہی بہت نظر آتی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے مونٹرنگ ہی اور ایسی جگہ راجے سرکار کو یا پھر اتھانی پرشاستن کو سمیں سمیں پر مونٹرنگ کرنی جائے اس میں راو شفاد علی ایک جو بڑی حیرانی والی بات آئی ہے کہ مہیلہ کرمچاریوں پر یہ آروپ لگیں تو پھر بشوان کس پر کیا جائے کہ مہیلہوں کو سرکشہ میں لگایا جاتا ہے تو وہی ایسا کچھ کام کروا رہی ہیں اس طرح سے وارداتوں کو انجام دلوا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر تو یہ بہت گمبھیر وشو ہو جاتا ہے اور سرکار کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہو جاتی ہے پرشاستن کے لیے بھی کہ کس طرح سے اس طرح کی چیزوں کو صدھارا جائے ناچک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مونٹرنگ ہے اگر مونٹرنگ صحیح سے ہو کیونکہ دیکھیں سرکار نے کہا کہ مونٹرنگ ان کی ہونی چاہیے سمیں سمیں پر جانچ ہونی چاہیے جو بھی وہاں پر بالکائیں ہیں یا بالک جو پڑھتے ہیں جو بھی سکشن سنسان ہیں ان سب کی کاؤنسلی ہونی چاہیے بات چیز ہونی چاہیے کہ ان کے خلاب کوئی اپرات کو نہیں ہو رہا ہے جس سنسان میں وہ پڑھتے ہیں جس سکشن سنسان میں وہ رہتے ہیں تو ایتے آواسی سکشن سنسان بھی بہت سارے ہیں تو وہاں پر سمیں سمیں پر جو سانی پرشاستن ہے وہ جا کر کے ان بالکاؤں سے ان بچوں سے بات کرے لیکن ہوتا یہی ہے ناصر کی یہیں لاپروائی ہوتی ہے کیونکہ راجے سرکار کے اور سے تو آردیش دیتی ہے جاتے ہیں بلکل سرکار کے اور سے بڑی لاپروائی نظر آتی ہے اور جب اس طرح کی گھٹنا جو شمسار کرتی ہے اس طرح دے بھومی کو سب جو عدیکاری ہیں ان کے آنکھیں کھلتی ہیں اور یہ گھٹنا اسی کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی گھٹنا یہ سامنے آئی ہے علاقہ دیکھیں جان چل رہی ہے لیکن جان سے پہلے لیکن یہاں معاملہ اسی طرح کا سامنے ہے بہت شکریہ راو شفات علیہ السپوری باتشک کے لیے چرچہ کے لیے